نائک ابحولدار نریش کمار جمہو اینڈ کشمیر لائٹ انفنٹری 42nd بٹالین درستری رائیفلز جمہو کشمیر کے گاؤں میں آتنک وادیوں کی موجودگی کی سوچنا ملنے پر ایک مہتوپوند سنیوکت تلاشی ابھیان چلایا گیا جس میں نائک نریش کمار سکاوٹ کے روپ میں تینات تھے تلاشی دل سے خود کو گھرا پا کر ایک گھر میں چھپے آتنک وادی نے ان پر اندھا دھند گولی باری شروع کر دی آتنک وادی کو ختم کرنے کے لیے اس کی گھیرہ بندی کرنا اتینت ضروری تھا اور یہاں کار نائک نریش کمار ایم ان کے ساتھی کو سوپا گیا جیسے ہی وہ اپنے سہیوگی کے ساتھ آگے بڑھے آتنک وادی گولیوں کی بوچھار کرتا ہوا الٹی دشا میں بھاگا نائک نریش کمار نے دوسری دشا میں تینات سینک ٹکڑی پر گمبیر خطرے کو بھاپتے ہوئے پانچ منٹ میٹر کی بہت قریبی دوری سے آتنک وادی کو مار گرائیا جس کی پہچان باد بے ایک خونخار آتنک وادی کے روپ میں کھی گئی نائک نریش کمار بھارتی سینہ کی اچتم پرمپراؤں کے انروپ آدم شور اصادھارن سیم ایم انکرنی درہ سنکلپ کا پرچے دیا حوالدار نریش کمار موسیقی 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 موسیقی